نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول صدق اللہ العلی العظیم وبلگنا رسوله النبی اللمین الكریم و نحن و لذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین عزیزان اگرامی ہم معذرت خان ہیں کہ آج ہمارا یہ آڈوٹوریم اوورفلو ہو چکا ہے اور لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور دوسری تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہوگی اسیے کہ آج ہال کا ایسی بند ہے ائر کنڈیشن بند ہے کسی وجہ سے اسیے آپ کو گرمی بھی محسوس ہو رہی ہوگی امید ہے کہ آپ سبر سے کام لیں گے اسیے کہ سبر کا صلاح اللہ کی معیت ہے اور یہ نشس حصول علم دین کے لئے منحقیت کی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج شب برات ہے آج مسجد میں نفل پڑھنا چاہیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں علم دین کے سلسلے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساتم من اللیل خیر من احیائیہا کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے آج یہاں آپ روایتی انداز میں تقریر اور خطاب سننے کے لئے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں یہ کتابیں کیوں رکھی ہوئی ہیں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ حدیث کی کتابیں ہیں یا حدیث کی شرحوں کی کتابیں ہیں اور یا پھر قرآن عظیم کی تفسیر کی کتابیں ہیں انشاءاللہ والعزیز قال اللہ تعالی وقال الرسول یہی آپ جو ہے وہ پوری تقریر میں سنتے رہیں گے اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ اختتام تک صبر و ضبط کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں ہمارے احباب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نات پاک بھی پڑھ لی جائے اس لئے کہ بہت مقدس رات ہے آپ بھی نات پاک سننے کے موڈ میں ہیں پڑھنے کے بھی موڈ میں ہیں سب لوگ پڑھیں گے ساتھ میں کتنے لوگ پڑھیں گے زور سے کہیے انشاءاللہ اور زور سے کہیے انشاءاللہ اتنی ہی زور سے آپ کو میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے اور نات پاک کے اشار بھی بڑے پیارے ہیں سننے کے بعد آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور ایمان میں تازگی اور بالیدگی پیدا ہوگی انشاءاللہ درو دے پاک بڑھ لیجیے بلند آواسی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی معدین الجود والکرم و علیہ و صحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ نورانی دربار مدینے آپ نے وعدہ کیا ہے بلند آواس سے نورانی دربار مدینے والے کا نورانی سب سے بڑی ہے ذات مدینے والے کی یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے مخلوق کی سب سے بڑی ہے ذات مدینے والے کی سب سے بڑی ہے ذات مدینے والے کی اور سب سے بڑا دربار مدینے والے کا سب سے بڑا دربار لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو لے کے چلو مجھ کو مدینے لے کے چلو کیوں میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا میں تو ہوں بیمار اور اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کیا؟ ایک کتاب عیسائیوں کی طرف سے لکھی گئی ہے جس میں سو دنیا کے عظیم لوگوں کی جو ہے وہ حسری اور نام لکھے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا نام حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اسی یہ شاعر کہتا ہے اسی حقیقت کو جو ہے وہ شیر میں بیان کرتا ہے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کیا؟ آلہ ہے کردار مدینے والے کا آلہ ہے کردار مدینے والے کا آلہ ہے کردار اور اپنا ٹھیک آنا دو زخمیں وہ دیکھے گا کون ہے وہ بدنصیب اپنا ٹھیک آنا دو زخمیں وہ دیکھے گا کون جس نے کیا اندکار مدینے والے کا جس نے کیا اندکار مدینے والے کا جہنمی کون ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اب جنتی کون ہے اللہ اکبر ایک شیر میں ایمان کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے شاید بڑے کونفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے آپ بھی کہیے جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے جس کی دل میں ہے پیار مدینے والے کا جس کے دل میں ہے پیار مدینے والے کا اور آخر میں ایک ارتچہ ایک تمنہ کہ اگر اللہ ہماری سمنہ کو پوری کر دے تو ہمارے اس کونہگار وجود کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے شاعر کہتا ہے اور جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ میرے بھی دل کی تمنہ ہے میرے بھی دل کی بس یہ ایک تمنہ ہے جھوم کر کہیں تمنہ کیا ہے سننے کے بعد آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ ہاں یہ تو میری بھی تمنہ ہے میرے بھی دل کی بس یہ ایک تمنہ ہے میرے بھی دل کی بس یہ ایک تمنہ ہے کیا ہو جائے دیدار مدینے والے کا ہو جائے دیدار مدینے والے کا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ عزیزانِ گرامی آج کے ٹاپک کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے علمِ غیب انبیاءِ کرام کے لیے حضور علیہ السلام کے لیے ہم تصمیم کرتے ہیں لیکن اسی عقیدے کو آج شرک قرار دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سواں غیب کوئی نہیں جانتا انبیاء اور اولیاء اور حضور علیہ صلی علیہ السلام کے لیے علمِ غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے میرے عزیزوں میرے دوستو جو ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم قرآن و سنت سے ثابت سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے اب ایسے موقع پر لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں تضبزب کا شکار ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے یہ فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے انتہائی دشوار ہو چکا ہے ایمان کا تحفظ جو ہے وہ دشوار ہو چکا ہے اس لیے آج جب تک آپ کا ذوقِ سماعت میرا ساتھ دیتا رہے گا اس وقت تک میں آپ کو آپ کے عقیدے کی دلیلیں بتاتا رہوں گا اور سناتا رہوں گا عزیزانِ قرآنین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاءِ قرآن کے لیے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو علمِ غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کس تفصیل کے ساتھ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کا علم اللہ کی طرح ذاتی نہیں ہے اللہ کی طرح بولیے اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا تو حضور علیہ السلام کچھ بھی نہ جانتے ہیں لیکن پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو علمِ غیب عطا فرمایا ہے اب اس کا ثبوت کیا ہے اس کی دلیلیں کیا ہیں وہ آپ سماعت فرماتے رہیں گے لیکن میں بھی آپ کے سامنے کچھ قائدے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہرگز شرک نہیں ہے اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے شرک کا معنی ہوتا ہے برابر کر دینا کسی کو اللہ کے برابر کر دینا کسی صفت میں شامل کر کے اس کو اللہ کے برابر کر دینا اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا علم بھی ذاتی ہے تو شرک ہو جائے گا لیکن اگر اللہ کی عطا سے علمِ غیب جو ہے وہ کوئی تسلیم کرتا ہے انبیاء کرام میں یا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ شرک نہیں ہوگا اس لیے کہ ذاتی اور عطائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد حضور علیہ السلام کا علم عزلی نہیں ہے اللہ کا علم عزلی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی طرح ہمیشہ سے نہیں ہے جب پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو پیدا کیا جب پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو بنایا اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا حضور اس کے مالک اس وقت سے ہیں تو یہ دوسرا فرق ہو گیا ہے نہیں پہلا فرق ذاتی اور عطائی بولتے جائیے پہلا فرق کیا ہے اور دوسرا فرق ہے عزلی اور غیر عزلی اللہ کا علم عزلی ہے اور حضور کا علم غیر عزلی ہے اس کے بعد اللہ کا علم غیر مخلوق ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتا کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور حضور علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم کی طرح حضور کا بھی علم جو ہے وہ فنا نہیں ہو سکتا بلکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ فنا ہو سکتا ہے اللہ کی طرح ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ فنا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اللہ کا علم لا محدود ہے لا متناہی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا جزوی اور کلی طور پر پروردگارِ عالم کا علم ہے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علمانِ فقہانِ مشتہدینِ نے محدثینِ نے اس بات کی سراحت اپنی کتابوں میں کر دی کہ ما کانا وما یکون جو کچھ ہو چکا ماضی میں جو کچھ ہو چکا وما یکون اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا تو حضور کے علم کی حد مقرر ہو گئی وما کانا وما یکون یہ دو حد ہیں حضور کے علم کی اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے وما کانا سے پہلے بھی اس کا علم ہے اور وما یکون کے بعد بھی اسے علم ہے اور حضور کے علم کی تخصیص ہے ما کانا وما یکون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ہمارا عقیدہ شرک اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علم کو ذاتی مانتے ہیں حضور کے علم کو عطائی مانتے ہیں اللہ کے علم کو اصلی مانتے ہیں حضور کے علم کو غیر اصلی مانتے ہیں اللہ کے علم کو قدیم مانتے ہیں غیر حادث مانتے ہیں غیر مخلوق مانتے ہیں اور حضور کے علم کو جو ہے وہ غیر قدیم مانتے ہیں اور مخلوق مانتے ہیں کہ فنا ہو سکتا ہے اللہ کا علم لا محدود ہے لا متناہی ہے اور حضور کا علم اللہ کے عطا سے محدود اور متناہی ہے اس کی حد ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ علمِ غیب کا انکار کرتے ہیں یا علمِ غیب کے عقیدے کو مازاللہ شرک کے خانے میں رکھتے ہیں وہ قرآنِ عظیم کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس بھی قرآنِ عظیم سے دلیل ہے تو اس سلسلے میں جو ڈاؤٹ ہے میں پہلے وہ کلیر کر دوں کہ قرآنِ عظیم میں دو قسم کی آیتیں ہیں کتنی قسم کی آیتیں ہیں کچھ آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی سوا غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کی سوا غیب کوئی نہیں جانتا اور کہیں ہیں کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدار رسولوں کو دونوں قسمی کے آیتیں آپ کو ملیں گے کچھ آیتوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سوا غیب کوئی نہیں جانتا اور دوسری قسم کی آیتیں ہیں جس میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے غیب عطا فرماتا ہے جسے منتخب کر لیتا ہے اسے غیب عطا فرماتا ہے اس کا ذکر ہے تو آیت کے مضمون میں بظاہر ٹکراؤں اور تصادم محسوس ہوتا ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں جب بھی قرآن عظیم کی آیت میں ٹکراؤں ہو تو ایسا کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے کہ ایک مضمون کی آیت پر ایمان لے آئیں اسے مان لے آئیں اور دوسری آیتوں کو انکار کر دیں یا دوسرے قسم کی آیتوں پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور پہلی قسم کی جو آیتیں اس کا انکار کر دیں جو قرآن عظیم کے ایک لفظ کا انکار کرے گا جو قرآن عظیم کے لفظ نہیں حرف کا انکار کرے گا نہیں جو قرآن عظیم کے حرف نہیں ایک نکتے کا انکار کرے گا وہ بھی خارج اسلام ہو جائے گا تو دونوں قسم کی آیتیں ہیں ایسی صورت نے اور یہ معاملہ صرف علم غیب کے سلسلے میں ہی ہے ایسا نہیں ہے کچھ اور امور ہیں کہ قرآن عظیم کی آیتیں بظاہر متضاد محسوس ہوتی ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں ایک بات بیان کی گئی ہے لیکن حدیث میں اس کے برعکس ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو سارے علماء فقہاء اور محدثین اور مشتہدین کا اصول یہ ہے اس سلسلے میں کہ جب قرآن عظیم کی آیتوں میں اور مزامین میں بظاہر اختلاف محسوس ہو تو پھر اس کے اندر ایسی تطبیق واجب ہے شرن کہ جس سے دونوں معنی صحیح ہو جائیں اور تضاد اڑ جائیں اور علم غیب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں کہ قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو عیسائیوں نے مل کے جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا انہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن قرآن عظیم اس بات کا انکار کرتا ہے حدیث میں اس بات کا انکار کیا گیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے حضرت عیسیٰ نہ قتل کیے گئے نہ سلیب پر چڑھائے گئے بلکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پروتگار علم نے انہیں آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لیا لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں وہ مر گئے انتقال ہو گیا ان کا وفات پا گئے وہ ہم نے انہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا سلیب پر چڑھا دیا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں قرآن عظیم اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے سورہ نیسا میں پروتگار علم فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَا لَهُمْ کہ نہ انہوں نے قتل کیا انہیں نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا انہوں نے وَلَاكِنْ شُبِّحَا لَهُمْ بلکہ انہی کے جیسا ایک بنا دیا گیا تھا جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا اور جس جگہ پہ سولی دینی تھی وہاں جب لائے حضرت عیسیٰ کو تو پروتگار علم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہی میں کے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دیا تو عیسائی یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی تو قرآن عظیم اس کا انکار کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ انہی کی طرح ایک بنا دیا گیا تھا دوسرے مقام پر پروتگار علم فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا کہ بے شک انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے پھر کیا ہوا بل بلکہ کیا ہوا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا بھر رفع اللہ رفعہ اللہ علیہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہ سلیب پر چڑھائے گئے اور نہ سولی دیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا لیکن قرآن عظیم میں سور مائدہ میں حضرت عیسیٰ کا پھر تذکرہ ہے پروتگار علم نے فرمایا کہ عیسیٰ تُو نے اپنی امت کو کیا حکم دیا کیا اس بات کا حکم دیا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نہیں میں اس بات کا حکم کیسے دے سکتا ہوں جس بات کا حکم تُو نے مجھے نہیں دیا بلکہ میں نے اپنی قوم کو وحی بتایا جو تُو نے مجھ پر وحی کی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَا أَنْتَرْرَقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب تُو نے مجھے موت دے دی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَا أَنْتَرْرَقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس بات پر تُو ہی گوا تُو ہی شہیدہ تُو ہی جاننے والا ہے اب یہاں پہ جو ہے تَوَفَّيْتَنِي كَنْتَرْقِيبَ عَلَيْهِمْ تَوَفَّا مَوْتْتَنِي كَنْتَرْرَقِيبَ عَلَيْهِمْ تو یہاں جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا قرآن کی عیسائی سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ صحیح ہے اسی ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ذکر ہے تَوَفَّيْتَنِي جب تُو نے مجھے موت دے دی لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں جب قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُوهُ کہ انہوں نے انہیں نہیں قتل کیا نہیں جو ہے وہ سولی تھی اور پھر اس کے بعد ہے وَمَا قَتَلُهُ یقیناً بلکہ یہ بے شک انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر اب توفہ کا مانا کیا کیا جائے گا تو سارے مفسرین نے سارے مترجمین نے دیکھ لیجی آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے توفہ کا کسی نے بھی ترجمہ جو ہے وہ موت نہیں کیا بلکہ توفہ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا اٹھا لیا سے کیا ہے اور اٹھا لینا عربی لوگت کے اعتبار سے اس مانے کی گنجائش ہے اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ اٹھا لیا کا ترجمہ کیا اگر یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا تو قرآن عظیم کی آیت میں تزاد محسوس ہوتا عیسائی اپنی اپنے عقیدے کی اس آیت سے جو ہے وہ دلیل لاتے کے قرآن میں تو ہے توفہ کا لفظ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اب اس اصولی بحث کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن عظیم میں وہ کون سی آیتیں ہیں جس سے یہ اس سے دلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا گئے کوئی نہیں جانتا اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ دونوں قسم کی آیتوں پر ہے سورہ نمل آیت نمبر سکسی فائی پروردگار عالم فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہے یہاں علم غیب جاننے کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی سوا غیب زمین میں آسمان میں جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد قرآن عظیم سورہ نام آیت نمبر ففٹی نائن پروردگار عالم فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ اور اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہے لا يَعْلَمُهَا اور کوئی نہیں جانتا ہے اللہ ہو مگر وہ صرف غیب اللہ جانتا ہے اس کے بعد اور بھی جو ہے وہ مختلف آیتیں ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی سوا کوئی غیب نہیں جانتا سورہ لقمان میں پانچ چیزوں کی تخصیص کی گئی کہ ان پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے پروردگار عالم سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْصِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ ان اللہ علیم خبیر پانچ چیزوں کا ذکر ہے ان اللہ عندہ علم الساعة بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کب آئی گی وہ پھر اس کے بعد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ بارش اتارتا ہے تو بارش کب ہوگی اس کا علم بھی پروردگار عالم ہی کو ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تیسری بات چوتھی بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْصِبُ غَدَا اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور پانچوی بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِعَيْئِ اَرْدٍ تَمُوتْ اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی تو قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کوئی کیا کمائے گا اور پانچوی کوئی کہاں مرے گا یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہ آیتیں ہیں جو میں نے کوٹ کی اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے علمِ غیب کا ذکر ہے اور باقی جو ہے وہ اب قرآن میں دوسری قسم کی آیتیں پرودگارِ عالم سورِ عالِ عمران آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاهُ پرودگارِ عالم فرماتا ہے کہ اللہ غیب پر تم کو مسلط نہیں کرتا تمہیں متطلع نہیں کرتا غیب پر تمہیں مسلط نہیں کرتا غیب کی اطلاع تم کو نہیں دیتا پھر اس کے بعد تخصیص کر دی گئی کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے کچھ لوگ اس سے مستثنہ ہیں وہ کون لوگ ہیں قرآن فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاهُ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور پھر اسے غیب اطا فرماتا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے رسولوں میں سے اسے غیب اطا فرماتا ہے لیکن پہلی قسم کی جو آیتیں تھی اس میں صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اس کے بعد سورہ جن میں ہے پرودگارِ عالم فرماتا ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا إِلَّا مَنِرْتَضَا مِنْ رَسُولِ کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا إِلَّا مَنِرْتَضَا مِنْ رَسُولِ مگر رسول میں سے جسے چن لیتا ہے پرودگارِ عالم نے صاف طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب عطا نہیں فرماتا کسی کو غیب پر مسلط نہیں کرتا لیکن رسولوں میں سے جسے چل لیتا ہے رسولوں میں سے جس کا انتخاب کر لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چوائز کر لیتا ہے پھر اسے غیب عطا فرما دیتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ رسولوں کو غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے اب تیسری آیت اس کے بعد میں وضاحت کروں گا سور تکویر آیت نمبر 24 پرودگار علم فرماتا ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ اور وہ نہیں ہے غیب بتانے میں بخیل غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے اب یہاں پہ قرآن عظیم میں وَمَا هُوَا اور وہ نہیں ہے بعض مفسرین اس طرح گئے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وَمَا هُوَا ہُوَا کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضور علیہ السلام ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں نبی کا تذکرہ ہے حضور کی ذات مراد ہے کہ حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اس سے یہ ثابت ہوا ان تینوں آیتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم اتا فرماتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے بخیل کسے کہا جاتا ہے جس کے پاس دولت ہو اپنے پاس مال رکھتا ہو اور اس کے باوجود دوسروں کو نہ دیتا ہو اسی کو جو ہے وہ بخیل کہیں گے یا نہیں آپ ایک شخص کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کسی کو دینے کے لیے وہ خود کا لاش ہو اور اپنی گریبی اور اپنے افلاس کی بنیاد پر کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ الزام کبھی نہیں لگایا جائے گا کہ یہ بخیل ہے یہ کنجوس ہے نہیں لیکن جس کے پاس ہو دولت بھی ہو اللہ کا دیا وہاں مال بھی ہو اور اس کے باوجود انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر نہ کرتا ہو وہ تو پھر ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ بخیل ہے تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا بھی فرمایا اور لوگوں کو بتانے میں پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام بخیل بھی نہیں ہے غیب کی باتوں کا خزانہ بھی ہے سرکار کے پاس اور بتانے میں جو ہے وہ بخیل بھی نہیں ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں مفسرین نے کیا فرمایا سارے مفسرین نے ان دونوں قسم کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جن آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا تو ذاتی طور پر اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا پرسل طور پر ذاتی طور پر اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا لیکن جن آیتوں میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے رسولوں میں چن لیتا ہے نبیوں میں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں غیب پر متعلق فرماتا ہے تو جہاں پہ نبیوں کے علم غیب تا تذکرہ ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ذاتی طور پر تو نہیں لیکن عطائی طور پر انبیاء کرام جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں مفسرین نے اس کی یہی تفصیل کی ہے اب فرمایا کہ ان دو قسم کی آیتوں میں کوئی تذہاد نہیں ہے جہاں انکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو وہاں ذاتی طور پر کوئی نہیں ہے انبیاء اولیاء صالحین شہدہ میں کوئی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو صرف اللہ کی شان ہے ذاتی طور پر غیب جاننے کی عطائی طور پر چن لینے کے بعد انتخاب کر لینے کے بعد بے شمار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب بھی کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیب کا علم بھی انہیں عطا فرمایا اب مفسرین کی یہ رائے ہیں مفسرین نے تفسیر کی ہے یہ اور یہ رائے ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے لیکن دونوں قسم کی آیتوں میں جو تضاد محسوس ہوتا تھا اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں صاف طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ قرآن عظیم فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَا وَمَا تَدَّخِرُونَا فِي بُيُوتِكُمْ حضرت عیسیٰ یہ دعویٰ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کس بات پر بِمَا تَأْكُلُونَا جو کچھ تم کھا کے آتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَا فِي بُيُوتِكُمْ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو حضرت عیسیٰ نے کئی باتوں کا دعویٰ کیا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَا وَالْعَبْرَسَا وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں میں اندھوں کو بھینا کرتا ہوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اسی کے بعد علمِ غیب کا بھی دعویٰ کیا فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَا جو کچھ تم کھا کے آتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَا فِي بُيُوتِكُمْ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو اب صاف طور پر اس آیتِ مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرتِ عیسیٰ غیب جانتے تھے غیب کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اور مفسرین نے اس آیت کی تفصیل میں لکھا ہے امامِ خازن نے ابھی وقت کم ہے ورنہ میں امامِ خازن کی عبارت آپ کو بتاتا امامِ خازن نے تفسیرِ گرطبی میں امامِ کرطبی نے دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرتِ عیسیٰ کا حال یہ تھا کہ جو شخص ان کے پاس آتا آپ اسے بتا دیتے تھے کہ آج تو یہ کھا کے آیا ہے اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے اپنے گوڈاؤن میں یہ مال جمع کیا ہے تم نے اپنے گھر میں اس مال کا زخیرہ کیا ہے جو کچھ لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے سب کی تفسیر جو ہے وہ حضرتِ عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے اور بچے حضرتِ عیسیٰ کے پاس آتے تو حضرتِ عیسیٰ ان کو بتاتے کہ تمہاری ممی نے فلا چیز فلا جگہ چھپا کے رکھی ہے اب بچے جو ہے وہ جاتے اور پریشان کرتے کہ ممی وہ فلا جگہ جو چیز تم نے رکھی ہے وہ ہمیں دے دو تو ماں باپ پریشان ہوتے کہ بچے کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ ہم نے فلا چیز فلا جگہ چھپا کے رکھی ہے تو پھر بچے کہتے کہ ہم حضرتِ عیسیٰ کے پاس گئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بتایا تو پھر وہ اپنے بچوں کو تنبی کرتے کہ عیسیٰ کے پاس مج جایا کرو وہ جادوگر ہیں مج جایا کرو وہ جادوگر ہیں اور علمِ غیب کو وہ جادو پر محمول کر رہے تھے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ایک مرتبہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرتِ عیسیٰ نے ان بچوں کو جو ہے ان کی ماں باپ نے جو ہے وہ چھپا دیا کہ حضرتِ عیسیٰ کے پاس نہ جائیں ایک کمرے میں کچھ بچوں کو جو ہے وہ ڈال دیا حضرتِ عیسیٰ نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ بچے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم فرمایا کہ وہ جو گھر میں ہیں وہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ کھنزیر ہی ہوں گے مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جیسی حضرتِ عیسیٰ نے کہا سارے بچے جو ہے وہ کھنزیر بنا دئیے گئے اسی ہے کہ نبی کے ساتھ تھٹھا کیا جا رہا تھا نبی کے ساتھ مزاق کیا جا رہا تھا اور وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں نہیں معلوم کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں اللہ پروردگارِ علم وہ طاقت اور وہ قوت دیتا ہے کہ وہ بہت ساری دیواروں کے پرے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد علمِ غیب کا ثبوت ایک اور آیتِ مبارکہ سے سورِ نمل میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے حضرتِ سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس جب یہ میسیج آ گیا کہ ملکِ سبا کی ملکہ بلکیس ایمان لانے کے لیے حضرتِ سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ چل پڑی سبا سے اور حضرتِ سلیمان تھے فلسطین میں نو سو مائل کا جو ہے وہ نو سو مائل کی مسافت ہے ڈیسینس ہے لیکن اس وقت حضرتِ حضرتِ سلیمان نے کہا اپنے درباریوں سے ان کے دربار میں جن بھی تھے انسان بھی تھے چرین بھی تھے پرین بھی تھے سب پر حضرتِ سلیمان کی جو ہے وہ حکومت تھی حضرتِ سلیمان نے جو ہے وہ کہا کون ہے تم میں جو بلکیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ میری بارگاہ میں حاضر کر دے قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں حاضر کر دوں گا حضرتِ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں اس نے کہا کہ اس دربار کے برخواست ہونے سے پہلے حضرتِ سلیمان کا دربار صبح کی نماز کے بعد لگتا ہوں زہر تک جو ہے وہ چلتا تھا تو اتنا وقت وہ مانگ رہا تھا جن کہ میں حاضر کر دوں گا میں لے آؤں گا لیکن پھر کیا ہوا اللہ وکبر پھر ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے حضرتِ سلیمان کے صحابی کھڑے ہوئے حضرتِ سلیمان کے امتی کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے قَالَلَّذِين دَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا مفسرین نے جو ہے وہ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اسمِ آزم معلوم تھا انہیں وہ اسمِ آزم کے آمِل تھے اسمِ آزم جانتے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا قَالَلَّذِين دَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اس نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم تھا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَا اِنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ اور اس نے کہا کہ میں تمہاری پلت جھپکنے سے پہلے بلکیس کے اس تخت کو تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا بس حضرتِ سُلیمان کی پلت جھپکی اور وہ تخت وہاں پر حاضر کر دیا گیا حضرتِ سُلیمان نے جب اسے دیکھا تو کہا ہَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کے فضل سے ہے نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت نعرِ رِسَالَت مجاہدِ سُنِّیت علم غیب کانفرنس نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں اس تخت کو لانے کے لیے دو قسم کی طاقت ضروری تھی پہلی طاقت تو اسے اٹھا کے لانا اس یہ کہ وہ نو سو مائل کے ڈسینس پر ایک دوسری کنٹری میں تخت تھا اور تخت بھی بہت بہت تخت تھا وہ اور ساتھ ہی ساتھ مقفل گھروں میں بند کر کے رکھا تھا بلکیس نے اسے ہو سکتا ہے کہ آصف بن برخیہ مفسرین نے جو ہے وہ ان کے صحابی کا نام لکھا ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں لا دوں گا اور جن تو وقت مانگ رہا تھا دربار برخاص ہونے سے پہلے تک پاس ساتھ گھنٹے تو ہو جاتے فجر اور زہر کے درمیان لیکن اللہ کے ولی نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا تو ایک تو ان کے پاس اسے لانے کی اسے کھینچ لینے کی طاقت تھی دوسری بات ایک ایسا ملک جہاں وہ کبھی نہیں گئے ہیں اور بلکیس کے دربار میں نہیں گئے ہیں اور وہ اس تخت کو جہاں رکھا گیا ہے چھپا کے اسے اس کا علم نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ماہ پہنچ گئے انہیں تو سوال کرنا چاہیے کہ میرے پاس لانے کی طاقت تو ہے اے سلیمان میں لا سکتا ہوں روحانی قوت کے بنیاد پر لیکن وہ ہائے کہا میں جا کے تلاش کہاں کروں میں اس ملک میں کہاں ڈھونوں اور بلکیس نے اسے کہاں چھپا کے رکھا ہے مجھے کیا معلوم اگر آپ بتا دیں تب میں لا سکتا ہوں لیکن نہیں قرآن عظیم نے صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس نے کہا اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بلکیس کا تخت کہا رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روحانی قوت سے زمین کے اندر اندر جو ہے زمین کی تہوں میں کھیج کر جو ہے وہ حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت یہ دو آیتیں ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو کس کے پیٹ میں کیا ہیں وہ اس کے لئے تو غیب نہیں ہے لیکن دوسرے کے لئے غیب ہے وہ بات لیکن حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں پھر اس کے بعد لوگ جو زخیرہ اندوزی کرتے گوڈاؤن میں جو جمع کرتے حضرت عیسیٰ اس کے بارے میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے وہ بھی معلوم ہے اور یہاں پہ ایک نبی نہیں ایک نبی کے صحابی کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے ان کی طاقت ان کی قوت ان کا پاور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حاضر بھی کر دیا اور تم اپنے نبی کے بارے میں ماذا اللہ یہ کہتے ہو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر یہ عقیدہ لے کر تم عیسائیوں کے یہاں چلے جاؤ تبلیغ کرنے کے لئے تو وہ تمہیں ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ایسے نبی کے اوپر ایمان لائیں ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑھیں جن کے بارے میں تم خود بیان کر رہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور ہمارے نبی کی فضیلت عظمت بزرگی مکارم قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں تو ہمارے نبی تو لوگ جو گھر میں چھپا کے رکھیں گھر کی دیواریں گوڈاؤن کی دیواریں حضرت عیسیٰ کی نگاہوں پر حائل نہیں ہوتی تھی پردہ نہیں بنتی تھی اور تمہارے نبی کی بے خبری کا حال یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے دھرو دیوار ہجاب بن جاتے ہیں تو ہم ایسے بے خبر نبی کے اوپر کیوں ایمان لائیں اور پوری گفتگو اس کا استدلال قرآن سے ہوگا ان کا وہ توریت کی بنیاد پر کچھ نہیں کہیں گے قرآن کی بنیاد پر کہیں گے کہ قرآن میں ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ غیب جانتے تھے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حضور علیہ السلام میں تو کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو جو غیب دانی آتا کی گئی وہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے عاصب بن برکیہ کو جو طاقت جو قوت جو پاور دیا گیا وہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس لیے کہ بخاری کی صحیح روایت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے و انما انا قاسم اور میں جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں تو کائنات میں جس کو جو ملا وہ اللہ نے عطا کیا لیکن اس کی تقسیم وہ کس کے دس پاک سے تمہیں ملا وہ صفحہ کے دس پاک سے ملا شارحین احادیث نے جو ہے شارحین احادیث نے یہاں تک فرمایا کہ کائنات میں جس کو جو نعمت ملی جو عظمت ملی جو خصوصیت ملی جو صفت ملی وہ سب کے سب صدقہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں حضور علیہ السلام اس کی تفصیل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اب جو ہے وہ حدیثوں سے بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا علم ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب ہے اور ہم نے جو بتایا کہ وما کانا وما یکون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم حضور علیہ السلام کو ہے تو صحیح حدیثوں سے میں اس کو پروف کروں گا یہ بخاری ہے قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح کتاب سنا ہے نا آپ نے جانتے ہیں آپ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بخاری کتاب و بدعیل خلق حدیث نمبر 3192 امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں حضور علیہ السلام ایک روز خطبہ دینے کے لئے خڑے ہوئے بخاری کتاب و بدعیل خلق حدیث نمبر 3192 امام بخاری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں قاما فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْعِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَا أَهْلُ الْجَنَّا مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِذَا ذَلِكَ مَنْ حَفِذَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَاهُ امام بخاری جو ہے وہ حدیث لائیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْعِ الْخَلْقِ جو کچھ ہو چکا ہے ماضی میں کیسے کائنات بنائی گئی کیسے جنت دوزت ساری تفصیل جو کچھ جو ہے وہ ہو چکا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ بیان کیا حتی یہاں تک کہ دخلہ اہل الجنہ مَنازِلَهُمْ کہ جتنے جنتی تھے وہ سب کے سب اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے وَأَهْلُ النَّارِ مَنازِلَهُمْ اور جتنے جو ہے وہ اہل جہنم تھے جہنمی تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو گئے ساری تفصیل بیان کر دی حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اسپیچ کی خطبہ دیا تقریر کی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ساری تفصیل بیان کر دی کہ کون کون جنت میں جائے گا سب کی ساری تفصیل بیان کر دی اور پھر کون جہنم میں جائے گا وہ بھی بتا دیا یہ پوری تقریر اور اس کے اندر سب کچھ آپ نے بیان فرمایا اور پھر فرماتے ہیں صحابہ حفظہ ذالکہ من حفظہ جو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں امام مسلم ایک حدیث دائے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور سپیچ اور خدبے والی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں امام بخاری کتاب و مواقعیتی صلات میں یہ حدیث لائے ہیں حدیث نمبر ہے پانس سو چالیس دو حدیثیں ہیں حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض جو ہے وہ امور کی جو ہے وہ آپ نے تلا دی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ ایسا سوال کیا کہ آپ کو ناگواری محسوس ہوئی اور سرکار جو ہے وہ جلال میں آ گئے جلال میں آ جانے کے بعد پھر کیا ہوا پوری تفصیل جو ہے وہ آپ سما فرمائے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا حین واغت شمس حضور علیہ السلام جو ہے وہ نکلے سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا تم میں اگر کوئی شخص پسند کرتا ہوں کچھ پوچھنا تو مجھ سے پوچھے اور فرمایا کہ جب تک میں اس مقام پہ کھڑا ہوں تم میں سے کوئی شخص نہیں پوچھے گا مجھ سے لیکن میں اس کی جو ہے وہ تمہیں تلا دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ خبر دوں گا بتاؤ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھے اور یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ دینی امور کی بات ہو رہی تھی کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں نہیں سرکار نے مطلق فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص جو چاہے مجھ سے جو ہے وہ پوچھے میں بتاؤں گا اسے تو پھر کیا ہوا لوگوں نے جو ہے وہ اخبار غیب غیب کی خبریں جو ہے وہ پوچھنے لگے چھپی ہوئی باتیں پوچھنے لگے کیا ہوا جانتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور فَأَكْثَرَنْنَا سُفِ الْبُقَعَ جب حضور نے یہ فرمایا تو لوگ جو ہے وہ سب رونے لگے وَأَكْثَرَنْ يَقُولَ سَلُونِي 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 پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے اب کیا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ بن حضافہ السحمی لوگ ان کے نصب میں جو ہے وہ تانہ دیا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ تیرا باپ حضافہ نہیں ہے ماذ اللہ رب العالمین اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضور فرما نے پوچھو مجھ سے جو چاہو تو انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے فَقَامَ عبداللہ بن حضافہ السحمی فَقَالَ پس کھڑے ہوئے عبداللہ سحمی اور کہا مَنْ أَبِي میرا باپ کون ہے لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ میں حضافہ کا بیٹا نہیں ہوں یا رسول اللہ آج جب آپ نے فرمایا ہے کہ پوچھو جو چاہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نصب کے بارے میں جو تان کیا جاتا ہے آج وہ بات کلیر ہو جائے میں اپنے باپ کی حلالی اولاد ہوں یا نہیں آپ بیان کر دیں کہ اے حضاہ اے عبداللہ بن حضافہ تم نے یہ مجھ سے کیا سوال کیا میں نے جو یہ کہا تھا کہ پوچھو مجھ سے جو چاہو تو میری مراد یہ تھی کہ امور شریعت کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ پوچھو نہیں نہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جیسے ہی انہوں نے کہا مَنْ أَبِي آلَسُولَ اللَّهِ کون ہے میرا باپ قَالَ عبو کا حضافہ اے عبداللہ تیرا باپ حضافہ ہے تیرا باپ حضافہ ہے اب حضرت حضافہ کے نصب میں جو لوگ تان کیا کرتے تھے جو انہیں تانہ دیا کرتے تھے وہ سب کے سب خاموش ہو گئے ان کی زبانیں بند ہو گئیں کہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں یہ ہمیں ہمارے ماں نے بتایا ہے لیکن حضافہ کے نصب کی تصدیق ویریفکیشن اللہ کے نبی نے آج کر دیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلال میں آ گئے اور پھر بار بار فرمانے لگے ثُمَّا أَخْثَرَا أَنْ يَقُولَا سَلُونِي 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 پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رَدِيْنَ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيْنَا فَسَاقَتْ کہ ہم جو ہے وہ اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اسلام ہمارا دین ہے اور یا رسول اللہ آپ ہمارے نبی ہیں اس کے بعد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے یہ بخاری کی روایت ہے اس کے بعد اسی مضمون کی روایت امام مسلم نے کتاب الفتن روایت کرتے ہیں حضرتِ حضیفہ سے روایت ہے قَالَ قَامَ فِيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْنَ يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكِ إِلَا قِيَامِ السَّانْ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حضرتِ حضیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان حضور کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کوئی چیز قیامت تک ہونے والی کوئی چیز آپ نے نہ چھوڑی مگر وہ ہمارے درمیان سرکار نے اسے بتا دیا اسے بیان کر دیا حد دسہ بھی اسے بیان کر دیا صحابہ فرماتے حفظہو من حفظہ و نسیہو من نسیہ جو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ان دونوں حدیثوں میں پوری تحصیل سرکار نے بیان کر دی جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا اور یہی خطوے کا سلسلہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا ماں نبی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے تو حضور علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا ابو کا حضافہ تیرا باپ جو ہے وہ حضافہ ہے اور ایک دوسری روایت میں کہ ایک شخص اور کھڑا ہوا ایک شخص اور کھڑا ہوا ان کے بھی جو ہے وہ نصب میں لوگ جو ہے وہ تان کیا کرتے تھے ان کا نام شہبہ تھا اور ان کے باپ کا نام سالیم تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ سالیم ہے جو باپ تھا اس کی نشاندہ ہی کر دی بتائیے یہ غیب ہے یا نہیں حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں میں غیب نہیں جانتا لیکن جب غیب کی بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے تو حضور علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا کہ تیرا باپ جو ہے وہ حضافہ ہے اس کے بعد امام مسلم کتاب الفتن میں ایک دوسری روایت لائے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھ لیا جو کچھ اس کے مشرق میں ہے اور جو کچھ اس کے مغرب میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ زَوَا لِيَ الْأَرْضِ فَرَعَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا اور جب سمیٹ دیا تو پھر کیا ہوا فَرَعَيْتُو میں نے دیکھ لیا مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اس کے مشرق کو اور اس کے مغرب کو اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات کا کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی شائع مخفی نہیں ہے اس روایت سے صاف طور پر میں معلوم ہوا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور حضور نے جو ہے وہ اس کے مشرق کو اور اس کے مغرب کو جو ہے وہ دیکھ لیا اس کے بعد دوسری روایت کون شہید ہوگا یہ غیب کا علم ہے یا نہیں بتائیے کون شہید ہوگا کس کی موت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی یہ بات مستقبل میں پیش آنے والی ہے یہ غیب ہے یا نہیں لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے پہاڑ پر چڑھے کہاں چڑھے اہد پر چڑھے اہد یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں روایت میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں بخاری کی روایت ہے پتہ یہ چلا کہ جو پہاڑ ہے جو جمادات ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں وہ کتنا بدنصیب انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتا ہو مسلمان بھی کہتا ہو لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کماہ قہو محبت نہ ہو حضور پہان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہوں لیکن ہوا کیا حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھے سعیدہ احد ابو بکر و عمر و عثمان حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ تینوں افراد جو ہے چڑھے فَرَجَفَبِهِمْ تو اُحُج جو ہے وہ کانپنے لگا کیا کرنے لگا ہلنے لگا کانپنے لگا اگر وہ محبت کرنے والا تھا تو یہ ہلنے کی تعبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مسرس سے اور خوشی سے جو ہے وہ جھومنے لگا ہوگا جھوم رہا ہوگا سرکار کی محبت میں کہ میرے کیا نصیب ہیں کہ آج میری پیٹ پر اللہ کا نبی بھی ہے ایک صدیق بھی ہے اور دو شہید بھی ہے لیکن اس کے بعد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد راوی کا گمان یہ کہ شاید پیر مارا ہی ہوں اثبت احد ٹھینر جا احد اور اس کے بعد کیا فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدَانْ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس وقت تیری پیٹ پر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو اگر غیب نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی شہید کیے جائیں گے صدیق سے حضرت عبو بقر کی ذات مراد ہے اور یہ جو شہیدان ہیں دو شہید ہیں حضرت عمر بھی شہید کیے گئے یہ مواقعہ مستقبل میں ہونے والا تھا لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اور اسی لئے فرمایا کہ ٹھائر جاؤ ہوت اس وقت تیری پیٹ پر ایک اللہ کا نبی ہیں اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤں یہ غیب ہے یا نہیں یہ بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک بخاری کی دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے یہ غیب ہے یا نہیں زور سے بولیے غیب ہے نا اگر میں اس وقت بتا دوں کہ فنان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے فنان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے اور بات میری بالکل سچی ہو تو پھر مجھ سے آپ کی عقیدت کا حال کیا ہوگا بلکل صحیح بات میں آپ کو بتا دوں تو عزیزانِ گرامی حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے دل کی تختیاں بھی جو ہے وہ مستور نہیں تھی مقفی نہیں تھی بخاری میں یہ روایت تین مقام پر جو ہے وہ لائی گئی ہے امام بخاری اس حدیث کو تین جگہ لائے ہیں واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو نماز کے وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے پھر بھی لوگ کچھ کو تاہی کرتے تھے آگے پیچھے ہو جاتے تھے اور حضور کو نماز کی صفوں میں تیڑھا پنگ بلکل پسند نہ تھا بہت سختی کے ساتھ جو ہے منع کیا کرتے تھے حکم دیتے تھے کہ اپنی صفیں بلکل سیدھی رکھو نماز کی تکمیل کا دارمدار صفوں کی درستگی پر ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورناللہ توارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسک کر دے گا تمہارے دلوں کو مسک کر دے گا بگاڑ دے گا اور اس کے بعد ایک دن جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ صفوں کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا اور کتاب السلام کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے چار سو اٹھارہ فرمایا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَ عَلَيَّا خُشُوْكُمْ وَلَا رُكُوْكُمْ اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زَهْرِي اللہ اکبر حدیث کے الفاظ قسم کھا کے سرکار فرمارے فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَ عَلَيَّا خُدَا کی قسم مجھ پہ چھپا ہوا نہیں ہے مجھ پہ مخفی نہیں ہے کیا خُشوکم تمہارے دل کا خشو وَلَا رُكُوْكُمْ اَوْ تُمْحَارَا رُكُوْ اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ مِنْ وَرَاءِ زَهْرِي اور بے شک میں تم کو اپنی پیڑ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی حالت وہی ہے جو آج لوگ بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا تو میرے عزیزوں میرے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل کا خشو خشو کیا ہے دل کی ایک قیفیت کا نام ہے نماز میں تمہاری توجہ اللہ کی جانب کس قدر ہیں اسی بات اسی قیفیت کا اسی قیفیت کو جو ہے لفظ خشو سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَ عَلَيَّ خدا کی قسم مجھ پہ چھپا ہوا نہیں ہے نہ تمہارا خشو جو دل میں ہے اور نہ تمہارا رکو وَإِنِّ لَا رَاكُمْ مِنْ وَرَائِ زَهْرِ اور بے شک میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں نعرے تکبیر نعرے ویسالت نعرے ویسالت مجاہید سمیت علم غیب کانفرنس علم غیب کانفرنس اس کے بعد عزیزانِ گرامی یہ تو تھی دل کی بات کہ حضور نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں تم اپنی صفحے پیچھے سے سیدھی کر لیا کرو میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں آگے دیکھنا تو انسان کی فطرت ہے حضور علیہ السلام کی بھی ہماری طرح دو آنکھیں تھی آگے پیچھے کوئی آنکھیں بظاہر نہ تھی لیکن یہ پیٹ کے پیچھے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ کون سی طاقت ہے یہ کون سی قوت ہے یہ کون سا پاور ہے اور سن لو اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے قسم کھا کے کیوں فرمایا واللہ ما یقفہ علیہ خدا کی قسم مجھ پہ مقفی نہیں ہے بے شمار باتیں حضور علیہ السلام نے کہیں ہے وہاں قسم نہیں کھائی آپ نے لیکن یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں اسی لیے اس بات کو کلیر کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ میرے علم غیب کا انکار کریں گے اور یہ بات ان کے لیے بہت ہے حیرت و استعجاب تبائیس ہوگی کہ نبی دل میں پیدا ہونے والے خشو کو کیسے جانتے ہیں اس لیے قسم کھا کے بڑے پرشکو انداز میں فرمایا کہ کوئی شک نہ کرے کوئی شبہ نہ کرے کوئی ڈاؤٹ نہ کرے پرمردگارِ عالم نے مجھے ایسی طاقت دی ہے ایسی قوت دی ہے کہ میں اپنے آنگے بھی دیکھتا ہوں اور اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت اور میں تمہارے دل میں جو خشو کی قیفیت ہے اسے بھی دیکھتا ہوں اللہ اکبر اس کے بعد نگاہ نبوت کہاں تک دیکھتی تھی امام بخاری کتاب المناقب میں ایک حدیث دائے ہیں اور جنگ موتا ایک جنگ جس میں حضور علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے اور سریعہ تھا یہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار کو شریک ہو اور سریعہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام شریک نہ ہو لیکن صحابہ کو جو ہے وہ آپ نے بھیج دیا ہو تو یہ ایک جنگ ہوئی جنگ ہو رہی تھی ایک دوسرے ملک میں شام میں کہاں ہو رہی تھی لیکن سرکار مدینہ میں بیٹھ کے جنگ کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر رہے تھے صحابہ سے مدینہ میں بیٹھ کے جنگ کی پوری تفصیل بیان کر رہے تھے پھر کیا ہوا کتاب المناقب حدیث نمبر تھری سیون فائی سیون امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے خبر دی اس جنگ کی خبر آنے سے پہلے جو ہے وہ اخضر رایا زید فا اصیب فرمایا کہ جنگ میں شام میں ہو رہی ہے جھنڈا کون لیا یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بتا رہے ہیں فرمایا کہ اخضر رایا زید حضرت زید نے جو ہے وہ جھنڈا لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اصیب وہ شہید ہو گئے پھر کیا ہوا اب جب حضرت میدان جنگ میں حضرت زید صاحب زید جو ہے وہ شہید ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کسی دوسرے نے جو ہے وہ اٹھایا ہوگا تو حضور نے اسے بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد فرمایا فما اخضا جعفر فا اصیب اس کے بعد فرمایا کہ زید تو شہید ہو گئے اب جو ہے وہ جعفر تیار نے جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فا اصیب وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے فما اخضا اپنو رواحا عبداللہ ابن رواحا کے بارے میں فرمایا کہ جب جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فَأُسِبْ وہ بھی شہید ہو گئے امام بخاری بیان کرتے ہیں وَعِنَاهُ تَذْرِفَان حضور یہ سب کچھ بتا رہے تھے اور آنکھوں سے جو ہے وہ عشق جاری تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا حَتَّى أَخَذَهَا صَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَنَّلَّهُ عَلَيْهِمْ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار صَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے فرمایا کہ اَخَذَا اب انہوں نے جو ہے وہ لے لیا اور اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر میدان کو جو ہے وہ فتح فرما دیا ہے سبحان اللہ بتاؤ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیشے کا علم نہیں ہوتا تو یہ مدینے میں بیٹھ کے ملک شام میں ہونے والی جنگ اور اس کا ایک ایک جز اس کی ایک ایک تفصیل اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ زہد نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اس کے بعد جعفر نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا لیا تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی پھر کیا ہوا خبر لے کر جو ہے وہ قاسید آیا تو اس نے جو ہے وہ جنگ کی رودات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی لیکن زید سے شہید ہو گئے جعفر تیار شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور آخر میں علم اسلام کو بلند کیا حضرت خالد بن ولید نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرمائے لوگ سنتے جا رہے تھے اور رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتے چلے جا رہے تھے قاسد نے آ کے تفصیل جو بتائی جنگ کی حضور علیہ السلام نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اب بھی تمہارا عقیدہ یہی ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے مازاللہ اگر علم نہیں ہے حضور کی حالت یہی ہے مازاللہ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ دعویٰ حضور نے کیسے کیا صحابہ کو اتراز کرنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا نہیں کیا ہے قائب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے آپ مدینے میں بیٹھ کے ملک شام میں سیریہ میں ہونے والی ایک جنگ کی تفصیل کیسے بیان کر رہے ہیں لیکن نہیں کسی صحابی نے کوئی اتراز نہیں کیا بلکہ صحابہ کو تو یقین تھا کہ آج جو انہوں نے کہہ دیا ہے آنے والے زمانے میں ایک ایک بات کی تصدیق ہو جائے گی اور جب جنگ کے بعد قاسد نے آ کر رودات سنائی تو واقعی ایک ایک بات کی تصدیق ہو گئی نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت علم غیب کانفرنس اسے اگر غیب نہیں کہا جاتا تو پھر کسے غیب کہا جاتا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ قبر کے اندر کیا ہو رہا یہ غیب ہے یا نہیں کوئی دیکھ سکتا ہے اسے بولیے کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ سے قبر کے حالات بھی یہ بخاری کی روایت ہے یہ روایت بخاری کی ہے میں نے زیادہ حدیثوں کا انتخاب بخاری سے اس لیے کیا ہے کہ جو طبقہ علم غیب کا بہت ہی شد و مس سے انکار کرتا ہے وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی کتاب کو ماننے والا ہے بخاری بخاری ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ تو محدثین کی رائے ہیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہمیں بخاری کا پابند نہیں بنایا گیا ہے یہ امت کی رائے ہیں کہ حدیث کی کتاب جتنی جمع کی گئی جتنی لکھی گئی سب سے زیادہ معتبر مستند صحیح حدیث لانے میں امام بخاری زیادہ کامیاب رہیں اس لیے یہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے امت کی رائے ہیں لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ امت کی بے شمار رائے کو ٹھگرا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہم کچھ نہیں مانتے قرآن میں ہو تو بتاؤ حدیث میں ہو تو بتاؤ اور بخاری کے بارے میں امت مسلمان نے جو رائے قائم کر لی اسے کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ کوئی شک نہ کرے کوئی شبہ نہ کرے یہ ساری روایتیں جو ہے وہ بخاری سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور علم غیب کا آپ کا جو عقیدہ ہے آپ کو اس بات پر شرح صدر حاصل ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حضور علیہ الصلاة والسلام صحابہ کے ساتھ قبرستان گئے کہاں گئے قبرستان کیا ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پخاری کتاب الوضو حدیث نمبر دو سو اٹھارہ ٹو ون ایٹ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین حضور علیہ الصلاة والسلام کا گزر دو قبروں سے ہوا کہاں سے ہوا قبرستان میں گئے تو دو قبریں تھی وہاں پر جو ہے وہ حضور ٹھائر گئے اور اس کے بعد کیا ہوا فقالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعظبان وما یعظبان فی قبیر فرمایا کہ ان دو قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ کس بات سے ہو رہا ہے حضور نے جو ہے وہ یہاں دیکھئے یہ بھی دیکھ لیا کہ عذاب ہو رہا ہے قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے عذاب کا بھی مشاہدہ کیا نگاہ نبوت نے اس کے بعد کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بیان فرما دیا ایک اس میں سے وہ ہے جو پیشاب کے چھیٹے سے نہیں بچا کرتا تھا وَأَمَّلْ آخَرْ اور دوسرا فَقَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَ دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا ایک کے اوپر عذاب قبر میں اسی یہ ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے چغل خوری کی اور دوسرا اس جرم کا ارتکاب کیا کرتا تھا اس مرض میں مقتلہ تھا کہ پیشاب کے چھیٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا تو سرکار نے جو ہے وہ عذاب قبر کا بھی مشاہدہ فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کیوں ہو رہا ہے سبب عذاب کا بھی جو ہے وہ مشاہدہ فرمایا اور اس کے بعد کیا ہوا ثُمَّ أَخَذَ جَرِدَتَ رَتَبَ فَشَقْ قَحَا نِسْفَائِن پھر حضور علی صلی اللہ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی لی اور اسے دو ٹکڑے کر دیا اور فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاہِدَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا حضور علی صلی اللہ علیہ السلام نے جب ایسا کیا کہ ایک درخت کی ٹہنی لی اسے دو ٹکڑے کیا اور ان قبر والوں کے اوپر لگا دیا تو صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے فرمایا لِمَا فَعَلْتَ هَذَا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ان دو قبر والوں کے اوپر یہ جو ہے وہ درخت کی ٹہنی جو ہے نصب کر دی ہیں جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں جو ہے وہ کمی ہوگی اور تقفیف ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت وہی ہے جو منکرین علم غیب بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا حضور دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہاں پہ کوئی صحابی رسول نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ ان دو قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے پھر صرف قبر کا عذاب نہیں دیکھا بلکہ جو ہے وہ اس کی جو وجہ تھی جو سبب تھا وہ بھی دیکھ لیا اور پھر عذاب کا ازالہ بھی فرما دیا کہ یہ تکلیف میں نہ رہے ارے نبی کا گزر ہو گیا ہے نا آپ قبر سے تو آپ کیسے تکلیف میں رہیں گے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ازالہ بھی فرما دیا اس کے بعد جنگِ بدر کے موقع پر امامِ مسلم یہ حدیث لائے ہیں حضور علیہ السلام جنگِ بدر میں کتنے صحابہ تھے جانتے ہیں بولیے تین سو تیرہ اور کافر کتنے تھے ہزار مجاہدینِ اسلام کے پاس اس وقت جو ہے وہ اسلحہ بھی کافی نہ تھا سب کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے تین سو تیرہ تھے بظاہر وہ ایک ہزار تھے اور سب کے سب جو ہے وہ پیٹ بھرے تھے سب کے پاس جو ہے ہتیار تھے اور سب کے پاس جو ہے وہ گھوڑے تھے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ایسے عالم میں کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ پہلے سے بول سکتا ہے کہ کل تمہاری فتح ہوگی کل فنا کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا کل فنا کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا کل فنا کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا میرے عزیزوں میرے دوستوں بتاؤ یہ گئے بھائے یا نہیں قرآن کی آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيَّ عَرْدِ تَمُوتِ کہ کون نفس کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا لیکن امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں کتاب الجہاد میں کہ بدر سے پہلے ایک دن پہلے بدر کے ایک دن پہلے حضور علیہ السلام میدانِ بدر میں نکلے اپنے کچھ اصحاب کو لے کر اور ایک جگہ اپنے اسے سے جو ہے وہ نشان کر دیا فرمایا کہ یہاں کل فلاں جو ہے وہ مارا جائے گا اور یہاں گرے گا پھر دوسری جگہ نشان کر دیا فرمایا کہ کل فلاں مارا جائے گا اور وہ یہاں گرے گا مسلم کی روایت ہے یہ حضور نشان کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کیا فرماتے جاتے تھے کل جو ہے وہ فلاں کو تم دیکھو گے کہ یہاں موت کی حالت میں پڑا ہوگا پھر کیا ہوا حضرت عمر فرماتے ہیں فَقَالَ عمرَ فَوَلَّذِي بَعْفَهُ بِالْحَقْ مَا اَخْتَوُ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمْ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے جس کافر کے مرنے کے بارے میں کہا تھا وہ مرا بھی اور جہاں نشان کر دیا تھا ایک نشان بھی خطا نہیں کیا حضور نے جس کے بارے میں فرمایا وہ مرا اور جہاں نشان دہی کی تھی اس کی لاش دوسرے دن ہم نے دیکھی وہیں پڑھی تھی وہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علمائے لے سنت مجاہد سنیت اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتائیے گئے بھائیہ نہیں ارے بولیے زور سے یہ گئے بھائیہ نہیں کوئی شخص ایک دن پہلے جبکہ حال یہ ہو کہ ہمارے پاس فوج بھی کم ہے اسلحہ بھی کم ہے بظاہر تو امکان یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ جیت جائے گا جنگ میں حضیمت کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا لیکن حضور علیہ السلام فتح کی بشارت بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم فلا کو دیکھو گے کہ وہ مرے گا اور یہاں پر پڑا ہوا ہوگا اس کی لاش کو کل تم وہاں پاؤگے جہاں میں نے نشان کر دیا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں صحابہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جو نشان جس شخص کے لیے آپ نے کیا تھا اس شخص کی لاش نہیں پڑی تھی سرے مو بھی اس نے جو ہے وہ انحرافری کیا تھا بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں جنگِ بدر سے پہلے حضور نے جو ہے وہ بشارت بھی دے دی کون مرے فتح کی کون مرے گا وہ بھی بتا دیا کون مرنے کے بعد کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی بتاؤ جو غیب دان نہ ہو وہ اتنی پرفیکٹ معلومات کسی جنگ کے بارے میں ایک دن پہلے کیسے دے رہا ہے بتاؤ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے قبیل میں ہم تو یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر درود پاک پڑی نعرے رسالت علم غیب کانفرنس مجاہد سنیت نعرے تکبیر اب جو ہے وہ وقت جو ہے کم ہے اسی میں جو ہے وہ کچھ روایتیں ہیں چارٹ میں تو میرے بہت روایتیں ہیں بھی لیکن میں آپ کو جو ہے کچھ اور روایتیں سنا ہوں درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی معدین الجودی والکرم وعلیٰ علیہ وآلہ صحابی مبارک وسلم جنگ جنگ کے بارے میں یہ تو بدر کا حال تھا خیبر مجاہدین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کئی روز تک جو ہے وہ کافروں سے لڑتے رہے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہو رہا تھا بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3009 یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دن فرمایا کئی روز جو ہے وہ جنگ میں صرف ہو گئے کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا ایک دن فرمایا کل میں اسے جو ہے وہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اب فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں مجاہدین اسلام کے لئے وہ رات بڑے استراب کی رات تھی بیچینی کی رات تھی ہر مجاہد بیچین تھا کہ کب صبح ہو اور کب اس شخص کا اعلان کیا جائے جسے تاریخ میں فاتح خیبر ہونے کا کریڈٹ حاصل ہوگا چنانچہ نماز فجر کے بعد سب سارے صحابہ بیچینی کے ساتھ حاضر ہو گئے کہ دیکھئے کس کا نام لیا جاتا ہے کون ہے وہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں جب صبح ہوئی تو ایک بیمار کا نام لیا گیا جو آنکھوں سے جو ہے وہ معذور ہو چکا تھا آشوبے چشم کی وجہ سے حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں کیا فرمایا علی کہاں ہیں اب صحابہ کو معلوم تھا کہ علی کی آنکھوں میں تو آشوبے چشم ہے عذر پیش کیا کہ شاید نام اب چینج کر کے کسی اور کا انتخاب کیا جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو آشوبے چشم ہے وہ تو آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں جاتا آپ نے فرمایا بلایا جائے ہم جب جھنڈا دے کے فتح دیرانے پہ قادر ہیں تو ان کی آنکھ کو اچھا کرنے پہ بھی قادر ہیں حضور نے حضرت علی کو بلایا اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں صحت مند تندرست و طوانہ ہو گئی اس کے بعد جھنڈا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں حضور نے جو فرمایا تھا وہی ہوا کئی دن تک خیبر میں جد و جہد جاری تھی فتح نہیں مل رہی تھی لیکن ایک دن پہلے سرکار نے فرما دیا تھا کہ کل فتح ہوگی اور ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی اور وہ شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے رسول سے بھی محبت کرتا ہے پھر بلایا گیا اور جھنڈا دیا گیا دوسرے دن تاریخ نے دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا کہ سرکار نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق دوسرے دن خیبر جو ہے فتح ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بار صفان اور عمیر خسائس القبرہ میں امام جلال الدین سیوتی نے جو ہے وہ یہ روایت نقل کی ہے امام جلال الدین سیوتی کون ہے اللہ وکبر علم حدیث کے بھی امام ہے علم قرآن کے بھی امام ہے علم تصیر کے بھی امام ہے اور جراغ کے بھی امام ہے انہوں نے خسائس القبرہ میں روایت نقل کی کہ دو کافر حضور کے بڑے دشمن عمیر اور صفان یہ دونوں مکہ میں تھے دونوں نے خفیہ طور پر ایک میٹنگ کی صفوان نے کہا کہ کاش کوئی محمد عربی کو قتل کر دیتا عمیر نے کہا صفوان میری بھی خواہش ہے یہ کہ محمد عربی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے بال بچوں کا کون جو ہے پرسان حال ہوگا صفوان ایک امیر اور پیسے والا آدمی تھا اس نے کہا عمیر اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو تم جاؤ محمد عربی کو قتل کر دو اگر تم واپس آ گئے تو فبہا ورنہ تمہارے بچوں کی زندگی بھر کفالت میں کروں گا چنانچہ عمیر نے جو ہے وہ ایک تلوار زہر میں بجھائی ایک نیزہ اور مدینہ گیا ایک بہانہ تھا مدینہ جانے کا کہ کسی جنگ میں عمیر کے بیٹے کو مجاہدین اسلام نے قیدی بنا لیا تھا لیکن وہ قیدی کو چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے مدینہ نہیں جا رہا تھا مدینہ اس لیے جا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے مدر کر دے ماظ اللہ عمیر آیا مدینہ حضور کی بارگاہ میں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمیر کس مقصد کے تحت آئے ہو عمیر نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ قید کر لیا ہے چھڑانے کے لیے آیا ہو حضور علیہ السلام مسورانے لگے کس مقصد کے تحت جو ہے تم آئے ہو کہاں بس یہی اے محمد میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اسی وقت حضور علیہ السلام نے مسورانے لگے فرمایا عمیر کیا تم نے صفوان کے ساتھ فلا جگہ بیٹھ کے یہ گفتگو نہیں کی کہ تم مجھے قتل کرو گے اور اگر تم بھی قتل کر دیے جاؤ تو پھر تمہارے بچوں کی کفالت زندگی بھر صفوان کرے گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی کفر کی تاریخی نور اور ہدایت میں تبدیل ہو گئی عمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گئے اور کہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ اس لیے کہ صفوان اور مجھ میں میرے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا اس منصوبے کا علم نہ تھا لیکن آپ نے بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے نارے تبدیر نارے رسالت نارے رسالت علم غیب کونفرنس مجاہد سنیت میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کافر رسول اللہ کے علم غیب سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں میرے آقا کی غیب دانی میرے آقا کی غیبی قوت دیکھ کر کافروں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا اور نبی کی غیب دانی کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہیں کہ ایک کافر نے دیکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی اسی سے متاثر ہوا تھا اور گواہی دی اس نے کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ عمیر اور میرے اور صفان کے درمیان اس بات کا علم کسی اور کو نہیں ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں مشکات کی ایک روایت ہے ایک چروہاں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک ریور میں سے ایک بکری کو جو ہے وہ پکڑ لیا اسے کھانا چاہتا تھا تو چروہے نے جو ہے وہ ڈنڈا لے کے اسے مارا اسے بھگایا اور چھین لیا اس کے بعد جب اس چروہے نے اس بھیڑیے سے جو ہے وہ اپنی بکری چھین لی تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ چڑ گیا اور ٹیلے پہ چڑنے کے بعد اس نے کہا کہ رزات نے مجھے ایک رزق عطا کیا اور تُو نے اسے چھین لیا جیسے ہی بھیڑیے کی زبان سے عربی میں اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ چروہا حیرت اس نے جاب میں پڑ گیا اس نے کہا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں سنا کہ بھیڑیاں بھی جو ہے وہ کلام کرتا ہو گفتو کرتا ہو حیرت کا اظہار کیا اس چروہے نے تو جانتے ہیں بھیڑیے نے کہا کیا کہا حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے کہ بھیڑیے نے کہا میں تجھے اس سے بھی سے آدھا حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ وادیے غیر سی سرہ میں ایک اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے ماں کانا جو کچھ ہو چکا ہے وما یکونہ جو کچھ ہونے والا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت علم غیب کانفرنس نعرے تکبیر میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس کے بعد وہ یہودی اس کے اندر جو سجو پیدا ہوئی وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی حضور علیہ السلام مسکرانے لگے مصند احمد کی روایت ہے کہ حضور نے نماز کے بعد صحابہ کو روک دیا اور اس شرواہے سے کہا کہ اب تم اپنے ایمان لانے کی داستان بیان کرو سبحان اللہ وہ آیا اسلامہ اس نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا کیا رسول اللہ آپ ہی ہیں جن کے بارے میں وہ بھیڑیے نے کہا تھا میرے عزیزوں میرے دوستوں اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اور پھر سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اسلام لانے کی داستان ذرا انہیں بھی سناو ان کو بھی بتاؤ کہ میں غیب دا ہوں اور میں غیب دا ہوں اس بات کا علج جانوروں کو بھی ہے سبحان اللہ اور تم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے نبی کی غیب دانی کا انکار کر رہے ہو ہزاروں نہیں لاکھوں خبریں دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ترمیزی کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ایک روز تشریف لائے صحابہ کے درمیان آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں یوں لے کر آئے دو کتابیں ہاتھ میں دو کتابیں تھی اب فرمایا صحابہ سے جانتے ہو اس میں کیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہے فرمایا کہ جو سیدھی ہاتھ میں تھی کہ اس میں تمام قیامت تک آنے والے جنتیوں کے نام ہے اس کتاب میں تمام قیامت تک آنے والے تمام جنتیوں کے ان کے آبا اور اشداد کے اور ان کے قبیلوں کے نام ہے اور اس کے بعد دوسری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو الٹے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جو ہے وہ تمام جہنمیوں کے ان کے آبا ان کے اشداد اور ان کے قبیلے والوں کے نام ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ جو دو کتابیں اس سرہ سے حضور علیہ السلام لے کر آئے صحابہ کے درمیان اور فرمایا تو کیا حضور کو یہ نہیں معلوم کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے کون ان کے اوپر ایمان لائے گا اور کون جو ہے وہ انکار کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی جو ہے روایت بخاری کی روایت ہے موسم کی پیشنگوئی کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ایک تیز ہوا چلے گی کیا فرمایا تیز ہوا چلے گی اور اس کا وقت بھی بتا دیا فرمایا کہ جب وہ ہوا چلے تو کوئی کھڑا نہ ہو حالت قیام میں نہ رہے بیٹھے رہے یا لیٹے رہے حضور نے کھڑا ہونے سے منع فرما دیا تھا دوسرے دن وہ ہوا چلی ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیا کھڑا ہو گیا تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ تیز ہوا اسے جو ہے وہ ایک پہاڑ تائے کی طرف جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ پھیک دیتی ہے تو حضور علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ موسم کیسا ہوگا بارش ہوگی یا خوشکی ہوگی آندھی چلے گی یا توفان آئے گا یہ ساری باتوں کی جو ہے وہ آپ نے اطلاع دی اس طرح کی بشمار روایتیں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں اور امام جلال الدین سیہتی نے ایک باپ باندھا ہے اس میں اس طرح کی تمام روایتوں کو نقل فرمایا ہے قاضی آیاز نے شفا شریف میں ایک باپ باندھا ہے اور جتنی بھی غیب کی خبروں سے متعلق حدیثیں ہیں اسے نقل کیا ہے سارے علماء کا فقہ کا محدثین کا مشتہدین کا عقیدہ یہی رہا ہے چودہ سو سال میں کہ پرودگارِ عالم نے اپنے محبوب کو غیب دانی کی پوری قوت عطا فرمائی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اس فرق کے ساتھ شرک کا کوئی حکم لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی اب آج میں یہ بتانا چاہتا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا نظریہ کیا تھا اور ان کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے ایک ایسے عالم دین ہیں کہ اس وقت ہم بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں مکتبہ فکر دیوبند وہ بھی انہیں بڑا مانتا ہے اور مکتبہ فکر تیسرا فرقائل حدیث وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں سب اپنا پیش ہوا مانتے ہیں ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے فیوز الحرمین الانتباہ انفاس العارفین کئی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب میں خاص طور پر اپنے آبا اور اشداد جو بزرگ تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شیخ عبد الرزا مختلف بزرگوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور حیرت ہوتی ہے شرح صدر بھی حاصل ہوتا ہے خوشی اور مسرد بھی ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو منکرین علم غیب کا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس میں عجیب و غریب واقعات بیان کیے دو واقعات تو وہ تھے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ ان کا ایک خادم غلط عادت میں مبتلا تھا تو ان کے شایخ نے جو ہے وہ انہیں بلایا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن بلا کے جو ہے وہ جلال میں فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے کرتوتوں کی مجھے اطلاع نہیں ہے سن لے زمین کے نچلے طبقے میں چلنے والی ایک چونٹی کے دل میں اگر سو خیالات آئیں تو نائنٹین نائن خیال پر میں واقف ہوں اور پورے سو خیال پر اللہ واقف ہے یہ بھی میں نے جو ہے وہ شاہ علی اللہ محدث زہلوی کی کتاب سے جو ہے بیان کیا تھا اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ روایتیں جو ہے وہ ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر شاہ علی اللہ کاقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو کیا وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں ان کے گھر کی ایک بیٹی تھی ایک خاتون تھی ایک لڑکی تھی جس کا نام شریفہ ہے شریفہ کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا ہے شاہ علی اللہ محدث زہلوی نے وقت نہیں ہے سی میں جو ہے وہ بہت ہی شارٹ میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریفہ کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسی کشفی قوت حاصل تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے گھر آ رہا ہو تو وہ پھر پوری تفصیل بتانے لگتی تھی کہ ابھی وہ فلاں چوراہے پر ہے ابھی وہ فلاں ہوتل کے پاس پہنچائے ابھی وہ فلاں جگہ ہے اور پھر فرما تھی یہ دیکھو اب وہ دروازے پر آ گیا ہے جیسے ہی لوگ دروازے پر دیکھتے تو وہ شخص وہاں موجود ہو جاتا یہ شاہ علی اللہ نے اپنی گھر کی ایک خاتون کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا ہے اس کے بعد اپنے شیخ شیخ عبور رضا کا واقعہ بیان کیا ہے کیسی عجیب و غریب بات بیان کی شاہ علی اللہ نے فرمایا کہ ان کی مجلس میں لوگ زبان پر سوال نہیں لاتے تھے لوگ زبان پر سوال نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے اپنے سوال دل میں لے کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر شیخ کا حال یہ ہوتا کہ جب وہ مجلس میں آتے تو پھر لوگوں کے دل میں جو سوال ہے وہ بھی بیان کرتے اور اس کا جواب بھی بیان کرتے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے میں یہاں بلکل صلاح کی بات کر رہا ہوں اتحاد اور اتفاق کی کہ کیا شاہ علی اللہ محدث زہلوی کا قیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں اگر یہی ہوتا تو شاہ علی اللہ محدث زہلوی اپنے گھر کی خاتون اور اپنے شیخ کے بارے میں دعویٰ کیسے کرتے کہ ان کی کشفی قوت کا حال یہ تھا کہ ان کی نشستوں میں ان کی مجلس میں لوگ زبان سے سوال نہیں کرتے تھے دل میں لے کے بیٹھ جاتے شاہ ایک سوال بھی بتا دیتے کہ تیرے دل میں یہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی بتا دیتے تو کیا اسی شاہ علی اللہ محدث کا دہلوی کا قیدہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ چند روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا اتمنان کلی حاصل ہو گیا ہوگا کہ علم غیب کا قیدہ ہمارا قرآن اور حدیث سے مبرہن ہے جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی عاصب بن برخیہ کو عطا فرمائی اور پھر درجنوں حدیثوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور علیہ السلام نے چھپی ہوئی باتوں کا کس طرح سے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا چھپی ہوئی باتیں کس طرح سے بتائی کل جو ہونے والا ہے اور ایک ایک تفصیل جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہے اس میں اہل دوزخ کے نام ہے اور دیگر تفصیلات تو اس سے امید ہے کہ آپ کو اتمنان حاصل ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی علمِ غیب کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے کم سے کم دو گھنٹا مجھے اور اگر ملے تب جا کے میری گفتگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی لیکن آخر میں وقت ختم ہو چکا ہے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرات الرشید مولوی رشید احمد گنگوہی علماء دیوبند کے یہ بہت بڑے عالم ہے اور ابھی میں جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ میٹر نہیں صرف ان کی ایک کرامت بیان کروں گا تاکہ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب نہیں ہے اور انہیں دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے وہ اس ایک واقعے کے تناظر میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں تذکرات الرشید مولوی رشید احمد گنگوہی کی سوانے عمری ہے اور اس کی جلد دو لکھی ہوئی ہے مولوی آشیک الہی میرٹھی کی یہ میرے ہاتھ میں جو نسکہ ہے مقتبت شایق مولا مفتی سریٹ سہارنپور جلد دو صفحہ نمبر دو سو بارہ رشید احمد گنگوہی کا ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں بغور سماعت فرمائے لکھتے ہیں میر واجید علی صاحب پنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا قاسم نانو طوی نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگوہ گیا خانکہ میں ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا بدنا سمجھتے ہیں نا لوٹا پانی پینے کا استعمال کرنے کا ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر کونے میں سے پانی کھیجا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا پانی کڑوا پایا زہر کی نماز کے وقت حضرت حضرت سے ملا حضرت سے نے مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی سے ملا یہ قصہ بھی عرص کیا آپ نے فرمایا کونے کا پانی تو میٹھا ہے کڑوا نہیں ہے میں نے وہ کورا بدنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدسور تلخ تھا کڑوا تھا آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو یہ فرما کہ نماز زہر میں مشہول ہو گئے سلام فرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ تیبہ پڑھو کیا کہا کلمہ تیبہ جس قدر جس سے پڑھا جاوے پڑھو اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ مو پر فیر لیے اس کے بعد بدنہ اٹھا کر پانی پیا تو شیری تھا میٹھا ہو گیا پانی سمجھ گئے ہیں پہلے اسی کورے بدنے سے جو ہے پانی پیا گیا تو میٹھے کوئے کا پانی اس بدنے میں پینے کی بنیاد پر کڑوا محسوس ہوئے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے نماز زہر کے بعد دوں کو کہا کہ سب لوگ مل کے کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو سب نے پڑھا پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے دعا کی دعا کرنے کے بعد اب اس کا جو پانی پیا جا رہا ہے تو اب کڑوا نہیں ہے بلکہ کیا ہو گیا میٹھا ہو گیا اس کرامت کے بعد جو بات واقعے میں قابل التفات ہے وہ یہ ہے سننے کے لائق جو بات ہے وہ یہ ہے اس وقت مزد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا کسی قسم کی تلخی اور کڑواہت نہ تھی تب حضرت نے فرمایا کس نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے تب حضرت نے فرمایا اس بدنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب رفا ہو گیا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے عزیزوں میرے دوستوں بات یہ ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ بدنہ کورا بدنہ ایک ایسی مٹی سے بنا ہوا ہے جو مٹی ایک ایسی قبر سے حاصل کی گئی ہے جس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یہ جو بدنہ تھا اس میں پینے کی وجہ سے جو کڑوا پیند محسوس ہو رہا تھا وہ عذاب کا اثر تھا مولانا رشید احمد گنگوہی نے اسے دیکھ لیا ہائے ہائے کہاں تک نگاہ پہنچ گئی کہاں تک پہنچ گئی کہ بدنہ کس قبر کی مٹی سے بنا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا صاحبِ قبر پر عذاب ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھوایا اور دعا کی اور اس قبر والے کو پھر جو ہے وہ اس سے عذاب بھی رفع کر دیا میرے عزیزوں میرے دوستو ہمارا علماء دیوبند سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم آج تک یہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں علامہ عرشد نے بھی زلزلہ نامی کتاب لکھے یہی کوشش کی ہے ایک کوشش کہ یہ اس طرح کی کرامت اپنے ولیوں کی نگاہوں میں یہ طاقت یہ پاور جو تم اپنے دیوبندی مزرگوں کے بارے میں مانتے ہو کاش یہی طاقت نبی کے لیے بھی تسلیم کر لو تمہارا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا میرے عزیزوں میرے دوستو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طاقت وہ قوت وہ پاور جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی نگاہوں میں ہیں نبی کے لیے مان لینے میں کیا حرج ہے بولیے ڈاکٹر صاحب کیا حرج ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی بات بتاؤں آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس سونو گرافی کی مشین ہوگی اس راست کا انکشاف ڈاکٹر یاسین قاضی یا ڈاکٹر اسلام صاحب کریں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک فقیر خانکہ میں بیٹھ کے سب کچھ بتا رہا ہے یہ مولانا شفلی تھانوی کی حکایات اولیاء ہے کیا ہے حکایات اولیاء اس کے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی اور دو سو اکٹر پر دو واقعات جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ حضور علیہ السلام تو نہیں جانتے لیکن دیوبندی بزرگ جانتے ہسنے کی بات نہیں ہے یارو خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ آج تک ہم اس سب کے کیسلا نہ کر سکے آج تک ہم پریشر نہ بنا سکے دباؤ نہ ڈال سکے کہ تم یہی باتیں نبی کے لیے مان لو ہم تو اپنے نبی کے دیوانے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وصف ایک خوبی تمہیں ایک گیر نبی کے لیے ایک امتی کے لیے مان رہے ہو نبی کے لیے نہیں مانتے تو ایک عاشق کا سینہ جلنے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ قرب کی قیفیت ہوتی ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں علماء دیوبند سے کہ مان لو یار ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا تم نے مان لیا ہے اپنے وزرگوں کے لیے مان لیا ہے صرف رسول اللہ کے لیے بھی مان لو ہمارے جذبہ عشق کی تسکین ہو جائے دو سو اکیتر پر ایک واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب بغو سماعت فرمائیں کتاب کا نام حکایات اولیاء مولانا شفلی تھانوی کے لیے کی ہوئی ہے خطب خانہ نائمیہ دیوبند اور صفحہ نمبر ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی ون ایٹی فور ون ایٹی فائی کے ہائلائٹ کی ہوئی عبارت میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں لکھتے ہیں مولانا شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راشکوت تھے یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویز لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا سن رہا ہے ایک راشکوت کا حال یہ ہے یہ دو بندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی کرامت لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تعویز لینے آتے تو حضرت تعویز بھی لکھ کے جو ہے وہ موڑ کے دے دیتے اور خوشکبری بھی سنا دیتے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا تیرے گھر میں لڑکا ہوگا اس کے بعد اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں آپ نے سورہ لکمان کی آیت جو ہے وہ سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ پانچ غیب خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں علماء دیوبند اس بات کو صاف طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے جو عالم ہیں ان کے جو بزرگ ہیں ان کو غیب کا علم ہے آخری بات میں ارز کروں آپ سے کہ اسی کتاب کے دو سو اکیتر پر ایک اور واقعہ ایک دوسرے بزرگ کا لکھا ہوا ہے یہ واقعہ سنانا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم کو معلوم نہیں ہوا کہ علماء دیوبند کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا لیکن یہاں پہ اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے مولانا عشق علی تھانوی اس صفحہ دو سو اکیتر پر لکھتے ہیں دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے راو عبد الرحمن حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحبے کشف و حالات تھے کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویز مانگتا تو بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کیسے بتاتے ہیں لوگ کو حیرت ہوئی نا کہ حضرت کے پاس کوئی سونو گرافی کی مشین نہیں ہے لیکن حضرت بتاتے کیسے ہیں تو حضرت عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیسے بتاتے ہیں فرمایا کیا کروں بے محابہ مولود کی سورت سامنے آ جاتی ہے محابہ مولود کی بچے کی یعنی جب کوئی تعویز لینے آتا ہے تو اس عورت کے پیٹ میں جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے مولانا لکھ رہے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کے جو ہے وہ سامنے اس کی سورت آ جاتی تھی ہے یعنی حیرت کی بات آج تک مناظرے ہو رہے ہیں آج تک کتابیں لکھی جارہی ہیں آج تک اس بات پر زور دیا جارہا ہے کہ نبی کے کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور نبی کے لیے غیب کا علم ماننا جو ہے وہ شرک ہے لیکن دیوبن کے دو فرزندوں کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے علماء دیوبن کے عقیدے کے مطابق کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور شرک بھی نہیں ہو رہا ہے اگر یہ عقیدہ شرک نہیں ہے تو کیا حرج ہے نبی کے لیے بھی مان لینے میں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ایم یو ایف کی دعوت اتحاد کی دعوت ہے اتفاق کی دعوت ہے پیار کی دعوت ہے محبت کی دعوت ہے ہم بس جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے خراب ہو چکے ہیں انہیں یہی حق کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے لیے بھی مان لیں آقا علیہ السلام کے لیے بھی مان لیں تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاكِ مہتا جسے تمہارے کرتے ہیں سب کی نارا بس ایک تم ہی ہو یا ور بس ایک تم ہی ہو یا ور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحمہ رحمہ حبیب دعوار رحمہ حبیب دعوار تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم مبتلا ہے تم پر اللہ صلی و سلیم و بارک مبتلا ہے مبتلا ہے مبتلا ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے عزامت پر ٹوٹ کر برس رہی ہے اور اس کی بارگاہ سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کون ہے تمہیں بخشش کا تعلق جو اپنے گناہوں کے احساس کی بنیاد پر ہماری بارگاہ میں آکے بخشش طلب کرے تو آج ہم اس کے گناہوں کو بخش دے کون ہے حالات کا ستایا ہوا ہے کون ہے مسلوم جو آج ہماری بارگاہ میں التجا کرے اور ہم اس کے درد و کرب کو دور کر دے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اسی طرح سے بارگاہیں قلویت سے یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کون ہے جسے شکایت ہے رزق کی تنگی کی آج اگر ہماری بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر بھی 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 بھیک مانگیں تو ہم اسے جو ہے وہ مال عمال کر دیں گے لہ٨ٰ آئیے ہم اپنے اللہ کے بارگاہ میں خش و خضو کے ساتھ جو ہے وہ بھی بھی بھیک مانگیں قلند آوازیں آپ بھی درود پاک پڑیجی اللہ Trade اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلانہ واصحابہ وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ بلند آباس سے آمین کہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آجائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ظل جلال والاکرام یا ظل جلال والاکرام یا حیو یا قیو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اللہم انتا السلام ومنکا السلام ویلیکا یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام وطعالیت یا ظل جلال والاکرام صمیعنا وطانا گفرانك ربنا ویلیکا المصیر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار اللہم توفنا فی المدینة المنورا اللہم اننا نسلوک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفا من كل دا اللہم اننا نسلوک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرا اللہم انك اعفو اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی اسبابنا اللہم بارک لنا فی اسبابنا آج کی اس مقدس رات میں مولا ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری بخشش فرما دے ہم سب کی بخشش فرما دے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمیں بھی بخش دے ہمارے والدین کو بھی بخش دے ہمیں بھی بخش دے ہمارے والدین کو بھی بخش دے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جلی خفی تمام گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں نیک بنا دے ہمیں صالح بنا دے عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما سرمایہ آخرت جمع کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار اپنے فضل کرم سے ہمیں نمازوں کی پاوندی کی توفیق اتا فرما ذوان کے عبادت اتا فرما شون کے بندگی اتا فرما اے اللہ سجدوں کی لذت اتا فرما دے عبادت کا ذوان کا اتا فرما دے مولا ہم سب کو مدینے میں موت اتا فرما ہم سب کو مدینے میں موت اتا فرما اے اللہ آج کی اس مقدس رات میں جبکہ تُو اپنے بندوں کو نوازنے پر آمادہ ہے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں موت مانگ رہے ہیں اس میں مقدس موت کہ رمضان کے مہینے میں ہو جمعہ کے دین ہو روزے کی حالت پہ ہو مدینہ کی زمین پہ ہو معاہ جے اکدس کے سامنے ہو ہم رسول اللہ کے معاہ جے اکدس کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ رہے ہو نگاہیں معاہ جے اکدس کے سامنے ہو اور تیرے محبوب کی نگاہیں پاک ہمارے گناہگار وجود پر ہو بس اسی حال میں ہمیں موت عطا فرما ایسی مقدس موت عطا فرما جنت البقی میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما حضرت عثمان غنیہ و صحابہ و تابعین کے جھرمٹ پہ دوگر زمین عطا فرما جنت البقی میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما اے اللہ بھیونڈی کے سرزمین پر اہل سنت و جماعت کو استحقام عطا فرما اے اللہ اپنے فض و کرم سے ہمیں طاقت و قوت حطا فرما ہمارے لئے اسواب و وسائل پیدا فرما دعوت حق کا جو سلسلہ ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں پرودگار اس کے لئے ہمیں اسواب و وسائل سے مالعمال کر دے ہمارے درد کو دور کر دے ہمارے قرب کو دور کر دے ہماری بیماریوں کو دور کر دے ہر مر سے بچا ہر دکھ سے بچا ہر آفت سے بچا ہر بلا سے بچا ہر ایکسیڈنٹ سے بچا مولا رہا فرما کرم فرما اپنے حفظ و آمان میں رکھ آج کی اس مقدس رات میں پرودگار تیری بارگاہ میں ہم بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا ایمیو ایف کے کام میں برکتیں عطا فرما ایمیو ایف کو ترقی عطا فرما ایمیو ایف کے ذریعے لوگوں کو جادہ مستقیم کا مصافر بنا دے ایمیو ایف کے ذریعے سے پرودگار لوگ کو ہدایت نصیب فرما ایمیو ایف کے ذریعے سے پرودگار لوگ کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما ہماری زبان میں تحصیر عطا فرما اے لا اپنے فضل سے ہمارے عمال میں اخلاص عطا فرما ہمارے عمال میں اخلاص عطا فرما اے لا فضل کرم سے ہمیں دین اور سنیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین ان اللہ وملائکتہ یو صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمدی معدی من جود والکرم وعلالی وصحابی مباری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ